حجور سید علی سرکار داتر وقو علم بنا آپ کی بالگاہ میں آپ کے شاہنے والے آپ کو ماننے والے چنجن نعمال علیہ چراغ رشن معزز ناظرین السلام علیکم میں آپ کا میزبان محمد آمیر قادری پھر سے ایک درگا شریف کے ویلوگ کے ساتھ ناظرین آج پھر سے میں لے آیا ہوں آپ کے لئے حضرت سید علی میران داتار رحمت العلی کی درگاہ کا ویڈیو یہ درگاہ انڈیا کی ریاست گجرات میں موجود ہے اور گجرات سٹیٹ کے مشہور درگاوں میں سے یہ ایک درگا شریف ہے ناظرین اس درگاہ میں صدیوں سے ایک کرامت چلتی ہوئے آ رہی ہے اور یہ کرامت آج بھی دیکھنے کے لئے ہمیں ملتے ہیں ہاں ناظرین یہ کرامت ایک زندہ کرامت ہے وہ کرامت کیا ہے اس ویڈیو میں ہم جانتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ درگاہ شریف کی زیارت بھی کریں گے تو چلیے اس ویڈیو کو ہم مل کر انڈ تک دیکھتے ہیں ناظرین حضرت سید علی میران داتار رحمت اللہ تعالی کی درگاہ شریف جو کہ دنیا بھر میں مشہور و معروف ہے اور یہ درگاہ انڈیا کی ریاست گجرات اور گجرات کے ایک شہر انعوان شریف کے انجھا علاقے میں موجود ہے اور ناظرین اس درگاہ شریف کے ہسٹری ویڈیو میں میں نے آپ کو حضرت کی تمام تاریخ اور کرامتیں بیان کی تھی ناظرین اس درگاہ شریف میں ہمیں آج بھی ایک زندہ کرامت دیکھنے کیلئے ملتی ہیں اور وہ کرامت ہیں درگاہ شریف کے چراخ کے تیل کی روزانہ جب درگاہ شریف بند کرنے کا وقت ہوتا ہے تو درگاہ شریف کے جو خاص خادم حضرات ہوتے ہیں اندر جو ہیں چراخ کو روشن کر کے مزاہ شریف کے پاس رکھ دیتے ہیں پھر باہر سے اس چاندی کے دروازے کو بند کر دیتے ہیں یہ دروازہ حضرت سید علی میرانداتار رحمت اللہ تعالی کے دربار کا ایک خاص دروازہ ہے پھر رات بھر یہ چراخ مزاہ شریف کے پاس ہی جلتے رہتے ہیں پھر جب صبح ہوتی ہیں تو اس دروازے کو درگاہ شریف کے خاص خادم حضرات کھولتے ہیں پھر رات بھر وہ چراخ جلنے کے بعد اس چراخ میں جو تیل بچ جاتا ہے اس تیل میں اللہ تعالیٰ نے فیض اور شفا رکھ دی ہے کیونکہ وہ چراخ حضرت سید علی میرانداتار کی مزار کے پاس جل رہا تھا تو اس میں بھی ایک فیض جاری ہو جاتا ہے اور اس تیل کو لینے کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں اور صبح اس تیل کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں کی بھیر جمع ہو جاتی ہے کیونکہ اس تیل میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے اور اس تیل کو بیمار لوگ استعمال کرتے ہیں جہاں کہیں بھی انہیں درد وغیرہ ہوتے ہیں اس جگہ پر اس مبارک تیل کو لگایا جاتا ہے جس سے انہیں اس درد سے آرام مل جاتا ہے اور بھی دیگر امراض کے لیے اس تیل کو استعمال کیا جاتا ہے جب بھی آپ حضرت سید علی میرانداتار رحمت اللہ علی کی اس درگاہ شریف پر حاضری دیں تو اس تیل کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں ناظرین مزار شریف کے پاس یہ جو تیل رکھنے کی رسم ہے یہ صدیوں سے چلی آ رہی ہیں یہاں پر اور بہت ہی قدیم یہ طریقہ ہے اور صدیوں سے بے شمار لوگوں نے اس سے فائدہ حاصل کیا ہے ناظرین اگر آپ حضرت سید علی میرانداتار رحمت اللہ تعالی کی فل ہسٹری جاننا چاہتے ہیں اور کرامتیں سننا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اور کمنٹ باکس میں میں نے اس ویڈیو کا لنک دے دیا ہے پہلے ہی میں نے حضرت کی ہسٹری پر کرامتوں پر ایک ویڈیو بنا رکھا ہے آپ اسے دیکھیں اور انشاءاللہ فائدہ حاصل کریں اور اگر آپ کو اور بھی اس درگاہ شریف کے بارے میں ڈیٹیلز چاہیے یہاں پر رہنے کا انتظام کیسا ہوتا ہے کھانے پینے کا انتظام کیسا ہوتا ہے تو درگاہ شریف کے جو خادیم صاحب ہیں ان کا نمبر آپ کو ڈسپلے پر نظر آ رہا ہوگا اور ویڈیو ڈسکرپشن میں بھی ان کا نمبر موجود ہے آپ ان سے کانٹیٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ جتنا بھی ممکن ہو سکے یہ لوگ آپ کی مدد کریں گے ناظرین اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو نیچے جو لال رنگ کا سبسکرائب بٹن ہے اس پر کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہاں بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفکیشن کو بھی ضرور آن کر دیں اور اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور اشتراروں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں اور ہاں ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دیں تو تب تک دعاوں میں یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی حضرت سید علی میرہ داتار رحمت اللہ علی کے صدقے سے آپ سب کی منتیں اور مرادیں پوری کریں اسلام علیکم